اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب کے آج کی ریسپی ہماری بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کا پراتھا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے لے لیا ہے ایک پیالی میدہ ہے میرے پاس اور میں نے گاجر جو ہے وہ میں نے باریک کاٹ لی ہے ہرا دھنیا ہے اور یہ میں نے ایک چھوٹی سا اس کا پیاس کاٹ لیا ہے اور یہ میں نے جو چکن ہے اس کو بوائل کر لیا تھا اور اس کے میں نے باریک سے ریشے کر لی ایک انڈا میں نے لیا ہے اور ہری مرچے ہیں یہ ہے میرے پاس لال میچ پاوڈر دھنیا پاوڈر اور نمک یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے لیں اور یہ ہے میرے پاس کوکنگ آئل جس سے ہم اپنے پراتھے جو ہیں وہ بنائیں گے یہ دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو پراتھوں کا جو بیٹر ہے وہ تیار کرنا بتاتی ہوں کس طرح سے آپ نے پراتھے جو ہیں ان کا بیٹر تیار کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے سارا جو میدہ لیا تھا ایک پیالی اس کو میں نے ایک باؤل میں نکال لیا ہے اور اس کے جو سارے لامز ہیں اس کو میں پریس کر کے ختم کر رہی ہوں چمچ کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے پریس کر کر کے سارے جو اس کے لامز ہیں وہ میں نے ختم کر دیئے ہیں تاکہ اس میں کھئی گھٹلی وغیرہ نہ رہ جائے اور یہ دیکھیں میں پانی کے ساتھ اب اس کا جو بیٹر ہے وہ تیار کر رہی ہوں پانی ڈالتے جائیں آپ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں یا قدم سے اتنا پانی نہیں ڈال دینا کہ ہمارا جو بیٹر ہے وہ بلکل ہی پتلا ہو جائے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں اور اس طرح سے میکس کرتے جائیں جتنی ضرورت ہو اتنا پھر آپ اور اٹ کر لیں کیونکہ جو ہمارا بیٹر ہے وہ بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے اور بہت پتلا نہیں ہونا چاہیے اس کو آپ مسلسل چمچ ہلاتے جائیں اور یہ دیکھتے جائیں آپ کہ یہ بہت پتلا نہیں ہو اور بہت گاڑا نہیں ہو اس کو نورمل ہونا چاہیے چمچ جو ہے مسلسلہ پھلاتے جائیں تاکہ ہمارا جو اچھا سا بیٹر ہے وہ تیار ہو جائے بلکل جو میدہ ہے وہ اچھی طرح سے میکس ہو جائے پانی میں یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے آپ نے اپنی پوری طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس میں چمچ سے آپ نے اس کو حل کرنا ہے بہت اچھے سے سمودھ سا اس کا بیٹر جو ہے وہ ہم تیار کر لیں گے یہ مجھے ابھی بھی تھوڑا سا گاڑا لگ رہا ہے تو میں اس میں تھوڑا سا پانی جو ہے وہ اور ایڈ کروں گی اور اس کو ہم پھر سے کریں گے اچھی طرح سے میکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اچھی طرح سے میکس کر لیں جتنا اچھا ہمارا یہ بیٹر تیار ہوگا میکسچر تیار ہوگا اتنے ہی ہمارے اچھے جو ہیں وہ پراتھے وہ بنیں گے یہ میں ایک انڈا جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ڈال رہی ہوں اس میں ایک پورا انڈا اس میں میں نے ڈال دیا اور انڈے کو میں اچھی طرح سے بیٹر کے اندر کر لوں گی میکس یہ دیکھیں اس کو میکس کر لیں بہت زبردست قسم کا بیٹر جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے دیکھئے آپ اور اب جو ہے میں ہرا دھنیا جو میں نے کاٹ کے رکھا ہوا ہے وہ اس میں ڈال دوں گی ہرا دھنیا میں نے ڈال دیا اس میں اور جو میں نے گادجر بہت باریک کاٹی ہوئی وہ اس میں ڈال دی آپ چاہیں تو آپ کش بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے بہت باریک باریک اس کو کاٹ لیا تھا یہ جو میں نے چکن بوائل کر کے رکھا تھا اور سباز مرچے یہ دونوں میں اس میں ڈ کر دوں گی یہ اڈ کر دیں اور جو میں نے پیاز کاٹ کے رکھی تھی بہت باریک باریک پیاز آپ نے چھوٹی سی پیاز تھی میں نے وہ کٹ کے رکھی تھی وہ ڈال دیئے سارے سپائسز ڈال دیئے اور اس کو ہم سارے بیٹر کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں ہم مکس کر دیں گے اچھے طریقے سے اور اب میں ڈیر سے دو چمچ جو ہے کوکنگ آئل کے وہ اس میں ڈال دوں گے اس بیٹر میں یہ چیزیں میں نے ڈال دی آئل ڈال دیا ساری چیزیں ڈال دی آپ چاہیں تو آپ اس میں سبزیوں کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں چاہیں تو کوئی چیز سکپ بھی کر سکتے ہیں شملہ میرچ بھی اچھی لگتی ہے بندگو بھی اچھی لگتی ہے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ اپنی چوائس سے جو آپ کی بچے شوق سے سبزی کھاتے ہیں وہ سبزی آپ اس میں ایڈ کر لیں اور جو نہیں کھاتے وہ چاہیں تو آپ اس میں نہ ڈالیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے یہ دیکھیں میں نے جو توا ہے اس کو میں نے پری ہیٹ کر لیا ہے اور اس کی اوپر میں نے ہلکا سا آئل لگا لیا ہے تھوڑا سا گرم کرتے ہیں آئل کو اور اب میں یہ جو بیٹر ہے یہ اس کی اوپر ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے میں پھیلا دوں گی اس کو یہ دیکھیں یہ گول جو روٹی سی جس طرح بنتی ہے میں نے اس طرح سے سارا جو بیٹر ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے اور اس کے جو کنارے ہیں ان پہ میں آئل لگا دوں گی تاکہ یہ چپکے نہیں تاکہ یہ چپکے نہیں یہ دیکھیں میں نے آئل ڈال دیا ہے اس کے کناروں پہ اب یہ بلکل بھی چپکے کا نہیں ہے اور بہت ہی مزے کا یہ پراتھا بنتا ہے یہ دیکھیں اس کو میں چمج کی مدد سے سارا اوپر سے ایکول کر لوں گی تاکہ کہیں پہ زیادہ ڈال گیا تھا کہیں پہ کم تو وہ پھر سارا جو ہے وہ آپ ایکول کر سکتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے یہ میں کر رہی ہوں یہ دیکھیں آپ اس کو آپ ایکول کر لیں اور دیکھیں اس کے کلرز کتنے اچھے آ رہے ہیں گرین ریڈ اور جو چکن کا ذائقہ ہے اس میں وہ بھی بہت ہی ہیلڈی ناشتہ ہو جائے گا یہ بچوں کے لئے انڈا بھی آ گیا اس میں چکن بھی آ گیا ویجیٹیبلز بھی آ گئی تو ایک طرح سے سب کچھ بھرپور ناشتہ یہ ہو گیا بہت ہی مزے کا لگتا ہے یہ پراتھا چائے کے ساتھ سرف کریں مہمانوں کے لئے بھی بہت اچھا ہے ڈیفرنٹس ہے یہ دیکھیں بہت آرام سے آپ نے اس کو پلٹ لینا ہے کیونکہ یہ اتنا سوفٹ ہوتا ہے کہ اس کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ ٹوٹے نہیں بہت اس کو آپ نے سوفٹ طریقے سے یہ دیکھیں یہ نہیں کہ زور زور سے آپ اس کو پلٹ رہی ہیں اس طرح نہیں آرام آرام سے آپ نے اس کو اس طریقے سے پلٹ لینا ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ اس کو میں بہت آرام آرام سے اور بہت ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا ہے بس پکانے میں جو ٹائم بائٹر تیار کرنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا اس کو پکانے میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے کیونکہ یہ بہت ہلکی آنچ پہ پکانا چاہیے کیونکہ ہماری ویجیٹیبلز بھی ہیں اس میں اور یہ میدہ بھی اس کا بھی کچھا پن نہ رہ جائے یہ دیکھیں میں اوپر سے اس کو پریس کر رہی ہوں تاکہ اچھی طرح سے یہ اندر تک جو ہے وہ یہ کوک ہو جائے اور بہت آرام سی اس کی آپ سائیڈیں چینج کرتے جائیں دو تین دفعہ آپ اس کی سائیڈیں بدلیں تاکہ اس کی ساری جو سبزیاں ہم نے ڈالی ہیں اور جو چکن تو بوائل تھا تو چکن کا تو اتنا نہیں ایشو ہوگا سبزیوں کا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سوفٹ ہو جاتی ہیں جب وہ اچھے سے کوک ہو جائیں گی اس کے اندر ہی اور جو ایگ ہم نے ڈالا ہے اس کی بھی سمیل ختم ہو جائے گی جب یہ اچھی طرح سے دوروں سائیڈوں سے پک جائے گا چائے کے ساتھ آپ سرف کریں میرے بچے تو بہت شوق سے کھاتے ہیں میں نے اس کا نام سنڈے برنچ اس لیے رکھا کہ اکثر میں سنڈے کو ہی یہ بناتی ہوں کیونکہ سنڈے کو بچے لیٹ اٹھتے ہیں سوکے سکول نہیں جانا ہوتا تو پھر میرے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے کہ میں چکن وغیرہ بوائل کرلوں سبزیاں وغیرہ کٹلوں تو اس کے بعد پھر جب یہ دس کیارہ بچے اٹھتے ہیں تو پھر ناشتہ کرتے ہیں تو پھر میں یہ بنا لیتی ہوں ساتھ چائے اور بہت مزاتا ہے ناشتہ کرنے میں اور مزے کی بات یہ کہ آپ اس کو لنچ باکس میں بھی دے سکتی ہیں لنچ باکس میں بھی اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا لنچ باکس میں آپ ڈال کے دیں بچوں کو بہت ہی مزے کا لگتا ہے دھپیر میں بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو ناشتے میں ہی آپ کھائیں آپ اس کو جب آپ کا دل کریں موسم اچھا ہو بارش والا موسم ہے تب بھی یہ بہت مزے کا لگے گا یہ دیکھیں اس کا کلر جو ہے وہ گولڈن سا ہونا شروع ہو گئے یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا اچھا آگیا ہے اس کو آپ نے ایسے تین چار بار اس کی سائڈیں جو ہے وہ چینج کرتی رہنے یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کی دونوں سائڈیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس سائڈ سے بھی یہ گولڈن کلر میں ہو رہا ہے اور دوسری سائڈ سے بھی اچھی طرح سے اس کو بھی میں اس طرف سے بھی پریس کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں پھر سے اس کی سائٹ جو ہے وہ چینج کروں گی بس اس کو تھوڑا سا ہلکی آنچ پہ پکانا ہوتا ہے اس لیے تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے اور پکانا بھی ہلکی آنچ پہ ہی چاہیے یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا یہ آپ کا پراتھا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا کلر آ گیا ہے اور مجھے پلیز ضرور بتائیے گا کیسی لگی آپ کو میری یہ ریسپی میں نے بہت محنت سے آپ کے لئے ریسپیس بناتی ہوں تو مجھے آپ ضرور بتایا کریں یہ دیکھیں میرا ناشتہ بالکل ریڈی ہے ضرور بتایا کریں آپ کو کیسی لگتی ہے میری ریسپیس اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے اللہ حافظ